جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجر من تحتها الانہاو خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ سلام علیکم ناظرین محترم کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے دوستوں آج پھر آپ کو ایک مردہ اپنی چینل پہ خوشحامدید کہتا ہوں مارانیف اوفیشل پہ آج کا ٹوپک بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو ہے میرا پہلا جو ہے اپیسوڈ ہے جس پہ جو ہے میں ڈیری فارمنگ کو جو ہے کور کرنی کوشش کروں گا تو آج میرے پاس جو ہے یہ ڈوگر ڈیری فارمنگ کے جو ہے آنر موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ جو کام ہے کوئی فائدہ مند ہے یا نہیں اس میں کیا جو ہے فیزیبلیٹی رپورٹ ہے یہ میکسیمم جتنی بھی انفرمیشن کلیکٹ کر سکا میں وہ آپ کو پنچانی کوشش کروں گا تو ساتھ رہے گا یہ ڈیری فارمن جو ہے ملتان میں موجود ہے ٹھیک ہے تو ساتھ رہے گا ویڈیو مکمل دیکھیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی دوستو یہ جو ہے فارم کے اب جو یہ آنر ہیں ان سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے فیزیبلیٹی لیتے ہیں کہ کیا جو ہے طریقہ کار ہے اور کتنی جو ہے مطلب کہ ان کو ارننگ وغیرہ ہوتی ہے کتنی جو ہے ایکسپینس آتی ہیں ساری باتیں پوچھیں گے تو چلتے ہیں جی یہ آنر بیٹھے ہیں ان کے پاس اسلام علیکم جی ساری نام کیا آپ کا میرا نام محمد خالی ڈوگر ہے محمد خالی ڈوگر اور طبی سے اٹھیک ہے آپ کی ساتھ محمد خالی ڈوگر ہے سار یہ بتائیے گا لوکیشن کیس طرف آپ کی توڑی سی ملتان میں نو بہر کے پاس جی بالکل ملتان ہے نو بہر کے پاس ٹھیک ہوگے ساری اچھا یہ فارمیں آپ کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں یہ ہمارا قدیمی پیشہ ہے اب آئیداد سے جو نہیں ملتانی کرنے والے لوگ ہیں یہی کام کرتے لوگ ہیں ٹھیک ہوگیا سار یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے پاس جو ہے کہ کون کون سی نسل کی بہنسے موجود ہیں بہنسے ہیں جی نیڈی راوی ٹھیک ہے اور گائے ہیں سائیوال ہے دیسی ہیں ٹھیک ہے اور فریزر نسل کی ٹھیک ہوگے اچھا یہ جو نیڈی راوی ہے بہنسوں کی مجھے بتائیے گا جو نیڈی راوی ہے اور کراس میں ہے تو زیادہ بہتر کون سی رہتی ہے بہنسی نیڈی 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 بہترین اچھی بہنس ہے دودھ بھی صحیح دیتی ہے اور اسیل ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا تو یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل آپ کے پاس اس وقت کتنی بہنسے ہیں اس وقت ٹوٹل جو ہے نا تیس سے پینتیس تک ہمارے پاس جانور ہیں چھوٹے بڑے بہنسے بھی ہیں گائے بھی ہیں تو آپ اس کو جو ہے ڈیری فارمنگ کے لئے اسمال کرتے ہیں یہ گوشت کے لئے نہیں کچھ ہمارے پاس ہیں جو ڈیری فارمنگ کے لئے ہیں چھوٹا مال ہوتا ہے جیسے کٹڑے ہیں بچڑے ہیں وہ پھر ہم اس کو کہتل کے طور پر استعمال کریں پلائی کے لئے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا تو آپ یہ ملتان جانور منڈی میں سیل کر دیتی ہیں وہ یا یہی سے دیتے ہیں نہیں کچھ تو ایسا ہے کہ یہی سے بھی سیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور منڈی ویس دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا تو فی بھینسو ہے کتنا ایک دن میں دودھ دے دیتی ہے آپ کے پاس جو بھینسی ہیں ہمارے پاس جو نیلی اور راوی کے جو بھینسی ہیں یہ دس سے بارہ لٹر دودھ دیتی ہیں دونوں ٹیم کا ملا کے دس سے بارہ لٹر دیتی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ماشاء اللہ اگرہ یہ تین سے چار چیز ہے نمبر ون ٹکڑے ہیں ٹھیک ہے اور کھل ہے یہ پانولا ہے ٹھیک ہے تیل وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملا کے تین سے چار کلو ہم ڈیلی کا دیتے ہیں ایک ٹائم میں تین سے چار کلو ہم ڈیلی کا دیتے ہیں دونوں ٹائم میں پیر میں گھاس دیتے ہیں یہ اب تو برسین ہے اچھا چارہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر وہ ونڈا کا جوانا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو آپ کا فی بھینس جو ہے ایک دن کا تقریباً کتنا خرچہ آ جاتا ہے اندازن اندازن یہ جو فی بھینس کا ہمارا خرچہ نا چار سو سے لے کر چھے سو تک ہے اچھا یعنی کہ تقریباً اگر ہم ایوریج بنائیں تو تقریباً پانچ سو روپے جی جی پانچ سو سے ہاں پانچ سو سے اوپر یا پانچ سو کے اندر پاہتے ہیں اچھا چیف ہو گیا ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس حساب سے پھر ہم لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کے جو ہے اگر ایک بھینس جو پانچ سو روپے جو ہے ایک دن میں استعمال کرتی ہے اور اس میں سے جو آپ کو دودھ جو ریٹن ڈے لی ہے وہ تقریباً جو ہے یہ دس سے بارہ لیٹر جو ہے تو آپ نے ناظر لگا سکتے ہیں اچھا یہ یہاں پہ آپ کی علاقے میں جو ہے دودھ کا ریٹ کیا ہے یہاں پہ اس وقت یہاں پر پرچون کا ریٹ سو روپے ہے ٹھیک ہے نبے بھی ہے سو بھی ہے اور گھوالے لیتے ہیں آپ سے یہ نہیں وہ جو گھر والے جو لے کے جاتے ہیں پرچون سیل وہ سو ہے ٹھیک ہے اور جو یہاں سے گھوالے لے کے جائے گا سٹی میں وہ نبی روپے پچاسی روپے اٹھاتا ہے یہاں سے ٹھیک ہوگی آپ ان پینسوں کو چراتے بھی ہیں یا سب یہیں پہ کھڑا رکھتے ہیں نہیں چراتے نہیں چراتے نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کچھ لوگ چراتے بھی ہیں تو آپ کی نہیں چراتے اس کی کیا وجہ ہے وہ جگہ کی قلت کی وجہ سے ہمارے پاس وہ جو ہے نا وہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے یہاں پہ کھیت ہیں سارے تو چراغہ تو نہیں ہے نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تو اگر وہ جو جرائیں گے جو بینسوں کو باہر لے کے جاتے ہیں وہ فرق تو پڑتا ہے وہ دودھ زیادہ دیتی ہیں اچھا فرق پڑتا ہے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے یہی پہ بنایا اس کو کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس جو خید ہیں وہ صرف ان کے خاص کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کے خاص کے لئے ہمیں استعمال کرتے ہیں کتنی جگہ میں آپ نے ان کے لئے جو ہے نا خید وہ خاص لگایا ہے اس کے لئے ہم نے کوئی چھے اکڑ چھے اکڑ ہمارے پاس گھاس ہے تو بکرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بکرے بھی ہیں یہ قربانی کے لئے اپنے جانور خود پال لیتے ہیں تو کتنی جگہ میں یہ ان کو آپ رکھتے ہیں رات کے ٹائم میں جو انہیں آپ نے شیٹ دیا ہوگا کتنی جگہ میں ہے تقریباً یہ تقریباً دو کنال ہے چالیس مرلا اس دیوار کے پیچھے نظر آ رہا ہے اس طرف پیچھے یہ دروازہ کھلا ہے نہیں ابھی دروازہ بند ہے اندر کٹے بچھڑے چھوٹے ہیں تو وہ بند کر دیتے ہیں کہ باہر آئیں چلیں اگر ہو سکا تو وہ بھی بھی دیکھیں گے وہاں کی بھی کیپچر کریں دیکھیں جی ناظرین میں نے آپ کو میکسیم بتا دییا اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بتائی جاتی ہیں تو اس سے میں نے میکسیم آوائید کیا ہے کہ آپ کو ریالیٹی جو گرانڈ ریالیٹی ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے تاکہ جو ہے کسی کا نقصان نہ ہو تو یہ جو ہیں بھائید ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمیں جو آج ہلپ آپ کیا ہے تو سب بہت مہربانی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں آپ کو دوسری طرف لے کر جاتا ہوں تھوڑا اگر وہ ہو سکے تو وہ کچھ نہ کچھ دکھاؤں گا یہاں پہ ان کو رات کو باندھا جاتا ہے شیئر میں تو اس کے بعد جو ہے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح چلتے ہیں یہ جگہ ہے جس میں جو ہے ان پینسوں کو رکھا جاتا ہے رات کے ٹائم میں یا بارش بغیرہ کے ٹائم میں کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے اور یہ گھاس کا سسٹم ہے رکشہ کڑا ہوئا ہے گھاس لکھائے ہیں ابھی دوپیر کا ٹائم ہونے والا ہے بس ہونے ان کو پھر گھاس کلایا جائے گا تو دیکھتے ہیں اندر کی کچھ چھوٹے بچے کھڑے میں ان کو بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کچھ جانوری ہیں کھڑے ہوئے اور یہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں بچارے یہ بچے ہیں چھوٹے سارے یہ جگہ ہے جس میں جائیں رکھا رہتے ہیں دو کنال جگہ ہے ناظرین یہ ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے میں یہی پہ ختم کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کنال جگہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اپیسوڈ نمبر ٹو میں تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ